نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیک بولٹن کے شروعات بڑے خبر سے کریں گے مافیا عتیق احمد کی آج کوٹ میں پیشی ہونی ہے ایم پی ایم ایل اے کوٹ میں آج پیشی ہوگی جہاں فیصلہ سنائے جائے گا امیش پال کیڈناپنگ معاملے میں سنوائی ہوگی عتیق کے بھائی کو پریاغراج کی جیل سے لائے گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اشرف کے خلاف کئی معاملوں میں کیس درج ہے اشرف کی بھی آج کوٹ میں پیشی ہوگی تو یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں آج مافیا عتیق احمد کی پیشی ہوگی اور امیش پال اپہرن معاملے میں آج پیسلہ آئے گا دیکھئے کل کا دن بہت اہم تھا جب کجرات سے عتیق کو پریاغراج لائے گیا اور آج اسے کوٹ میں پیش کیا جائے گا اس وقت کی بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں آج سوپر گیارہ بجے کوٹ میں اتیق کی پیشی ہونی ہے ایم پی ایم ایل اے کوٹ میں پیشی ہوگی جہاں آج پیسلہ سنایا جائے گا تو امیش پال کیڈناپنگ معاملے میں آج پیسلہ آنا ہے مافیا عتیق احمد کو آج کوٹ میں پیش کیا جائے گا پریاغراج کی ایم پی ایم ایل اے کوٹ میں آج پیشی ہونی ہے آپ کو بتا دے کہ اتیق احمد کو گجرات کے سابرمتی سے پریاغراج لائے گیا جہاں نینی جیل میں کل اسے رکھا گیا اور اس کے بھائی اشرف کو بھی بریلی کی جیل سے پریاغراج شفٹ کیا گیا ہے تو آپ کو بتا دے کہ آج دونوں کی پیشی ہونی ہے اتیق اور اشرف کی اور آپ کو بتائے کہ یہ ماملہ جو ہے وہ امیش پال کے اپہرن سے جڑا ہوا ماملہ ہے موسیقی موسیقی فیصلہ کریں کہ کس کو کیا سردہ ملے میں اتیق کے گناہوں کے پر پردہ نہیں ڈال رہا ہوں جو بھی گناہ کیا سجا دیجئے سخت سے سخت سجا جی یہ نہیں چھوڑا جانے چیز لیکن قانون کے تحت ہی دیجئے اور یہ نہ ہو کہ گاڑی پلٹے ملانے کا جو مقمتی نے کہا تھا وہ ایک قانونی پرکریہ ہے اور قانونی پرکریہ جو ہوتے ہیں وہ سمدھان سے بندی ہوتی ہے اور اس کے تحت جو قانونی پرکریہ کے تحت مٹی میں ملائے جائے گا جس میں ان کو جیل ہوتی ہے کارواز ہوتا ہے عمر قید ہوتی ہے قانون اس کا ننڈے کرتا ہے تو عطیق کی آج پیشی ہونی ہے فیصلہ بھی آنا ہے کیا فیصلہ آتا ہے اس پر نظر بنی رہے گی نیوز انڈیا پر پلپل کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے لیکن چلے گرافکس کے ذریعے بھی کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سترہ سال پرانے کیس میں پیشی ہونی ہے سال دو ہزار چھے کا یہ ماملہ ہے عطیق احمد پر عمیش پال کی کیڈناپنگ کا آروپ لگا ہے آپ کو بتا دیں کہ عطیق اور اس کے بھائی کے خلاف اپہرن کا کیس جو ہے وہ درج کروایا گیا تھا ماملہ سترہ سال پرانا ہے سپریم کورٹ نے عطیق کو ساورمتی جیل میں شفٹ کرنے کے لیے کہا تھا جس کے بعد اسے ساورمتی جیل میں شفٹ کیا گیا تھا جہاں سے کل اسے پریاغراج لائے گیا چوبیس فروری کو عمیش پال کی ہتیا کر دی جاتی ہے عطیق کو بھی آروپی اس میں بنایا گیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ آج اس میں پیشی ہونی ہے بیدھائک راجو پال کی ہتیا میں مکھے گواہ امیش پال تھے جن کی ہتیا پریاغراج میں پچھلے دنوں کر دی گئی تھی تو آپ کو بتا دیں کہ چوبیس مارچ کو عطیق کو پریاغراج لائنے سٹی احمد آباد کے لیے نکلی تھی اور وہاں سے احمد آباد کی ساورمتی جیل سے اسے پریاغراج کی نینی جیل لائے گیا ستائیس مارچ کو اسٹی ایف جو ہے نینی جیل لے کر پہنچی اب ایک اور بڑے خبر آپ کو بتا دیں امیش پال کے گھر کے باہر سرکشہ بڑھا دی گئی ہے عطیق کی کوٹ میں پیشی کے مدد نظر بھاری سرکشہ بل کی تیناتی کر دی گئی ہے یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں امیش پال کے گھر کے باہر کی سرکشہ ببستہ آپ یہ تصویروں کے ذریعے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں بھاری سنکھیا میں پولیس بل کی تیناتی کر دی گئی ہے امیش پال کے گھر کے باہر کی سرکشہ جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تو امیش پال کے اپہرن کے معاملے میں ہی آج عطیق احمد کی ایم پی ایم میلے کوٹ میں پیشی ہے جہاں پہ آج فیصلہ آئے گا کوٹ کا اور اسی کے مدد نظر پریشاسن نے احتیاطن امیش پال کے گھر کی سرکشہ بڑھا دی ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس بل کی تیناتی کر دی گئی ہے امیش پال کے گھر کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے وہیں عطیق کی پیشی پر پریاغ راج زلہ بار ایسوسییشن کا بیان بھی سامنے آیا ہے کیول امیش پال اپہرن ماملے میں ہوگی سنوائی انہے کسی بھی ماملے میں سنوائی نہیں ہوگی سرکشہ کے مدد نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے ایم پی ایم میلے کے کوٹ کے پیٹھا سین ادھکاری نے اس کی جانکاری دی ہے بار ایسوسییشن کے پدازکاری کو پتر لکھا ہے تو یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ماملے کی سنوائی ہوگی جو اپہرن کا ماملہ تھا اس کے علاوہ کسی بھی اور ماملے کی سنوائی اتیق سے جڑے ہوئے ماملے کی سنوائی نہیں ہوگی بار ایسوسییشن کے پدازکاری کو پتر بھی اس سے لکھا گیا ہے تو چلیں ذرا گرافکس کے ذریعے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اتیق کا کنبا جو ہے وہ کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اتیق احمد جیل میں ہے شائستہ پروین جو اس کی پتنی ہے فلحال فرار چل رہی ہے اشرف اس کا جو بھائی ہے جس کی آج پیشی ہونی ہے وہ بھی جیل میں ہے اس کے علاوہ عمر جو کی بیٹا ہے وہ بھی جیل میں ہے علی احمد جو کی بیٹا ہے وہ بھی جیل میں ہے اسد جو کی بیٹا ہے اتیق کا وہ فلحال فرار چل رہا ہے تو آج دیکھئے پیشی ہونی ہے اس کے بھائی کی یہ اتیق کا کنبا پتنی شائستہ جو ہے وہ فلحال فرار ہے ایک بیٹا اسد جو کی ابھی فرار چل رہا ہے اشرف جو کی بھائی ہے اس کی بھی آج پیشی ہونی ہے اتیق احمد کی آج پیشی ہونی ہے تو اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ اتیق کے دو نابالک بیٹے جو ہیں وہ پریاغ راج بالصدھار گرہ میں فلحال ہیں اور چلیے اب بات کر لیتے ہیں تو یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں لگاتار اب کورونا کے معاملے جو ہیں وہ بڑھنے لگے ہیں تو یہ بڑے خبر کورونا کے معاملوں میں ایک بار پھر سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تین سو ایک نئے معاملے گجرات میں سامنے آئے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ کوویڈ کے کیسز ایک بار پھر سے بڑھنے لگے ہیں جس نے چنتہ بڑھا دی ہے تو وینٹی لیٹر پر کورونا کے جو سنکرمیت ہیں مریض ان کی سنکھیا آٹھ ہے یعنی ان کا علاج چل رہا ہے آٹھ لوگ وینٹی لیٹر پر ہیں گجرات میں کیسز لگاتار پڑھتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ستھتی جو ہے وہ چنتہ جنہ کا بنتی جا رہی ہے سواست محکمیں کے لیے اب چنتہیں کافی زیادہ بڑھتی ہوئیں لوگوں کو بھی سترک رہنے کی وشیس آوشکتہ کیونکہ ایک بار پھر سے کووڈ کے کیسز میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے بات اگر اکیلے احمد آباد کی کر لی جائے تو یہاں پہ ایکٹیو کیس کی سنکھیا جو ہے وہ آٹھ سو سے زیادہ ہو چکی ہے اور گجرات میں کل ماملے تین سو ایک جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں یعنی کورونا نے ایک بار پھر سے دیش بھر کی چنتہ بڑھا دی ہے تو چلے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کورونا کے لکشن جو ہیں وہ کیا کیا ہیں آپ کو بتا دیں کہ گلے میں خراش بخار تھکان یہ لکشن اگر آتے ہیں تو یہ کووڈ کے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سوکھی خاصی ناک کا بند ہونا بہتی ناک یہ ساری پریشانی اگر ہے تو پھر کووڈ ہو سکتا ہے تو اسی لیے ایسے وقت میں زیادہ سترک ہونے کی ضرورت ہے اگر ناک سے ہمیشہ پانی آ رہا ہے گلے میں خراش ہے تو یہ کووڈ کے لکشن ہو سکتے ہیں اب ایسے میں کرنا کیا ہے ماسک پہنے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں اپنی چیزوں کو سینٹائز کرتے رہیں اپنے ہاتھوں کو بار بار سابون سے دھوتے رہیں اپنی آنکھوں ناک اور موہ کو نہ چھوئیں بار بار چھیکتے اور خاصتے سمیں اپنے ناک کو رمال سے ڈھک لیں بھیڑ بھار والی جگہوں پر جانے سے بچیں تو یہ دیکھئے اگر لکشن آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو سترک ہو جائیے اور کووڈ کے جو بھی پروٹوکالز ہیں جو بھی پروٹوکالز بنائے گئے ہیں جو بھی گائیڈ لائنز بنائے گئے ہیں اس کا پالن کریں تب ہی کووڈ سے بچ پائیں گے اسی بیچ ایک اور بڑے خبر آپ کو بتا دے لکش دیپ کے ایوگیا سانسد محمد فیضل کی سپریم کورٹ میں یارکہ محمد فیضل کی یارکہ پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوگی لوگ سبھا سدستہ دوبارہ بحال کرنے کی مانگ انہوں نے کی ہے آپ کو بتا دے کی فیضل کو ہتیا کے پریاس کیس میں اسی سال گیارہ جنوری کو دس سال کی سزا سنائی گئی تھی اس لیے ان کو دو دن بعد ہی تیرہ جنوری کو لوگ سبھا سچی والے نے سپیکر کے آدیش کا حوالہ دیتے ہوئے ایوگیا قرار دیا تھا اس کے پانچ دن بعد ہی اٹھارہ جنوری کو نرواشن آیوگ نے لکش دیپ سیٹ پر اپچناو کارکرم کا اعلان بھی کر دیا تھا لیکن اس کے سات دن بعد ہی پچیس جنوری کو کیرل ہائی گوٹ نے فیضل پر دوش صد پر روک لگا دی لیکن لوگ سبھا سچی والے نے فیضل کی ایوگیتہ کا آدیش واپس نہیں لیا ہے جس کے بعد فیضل نے سپریم کورٹ میں یارکہ داخل کر لوگ سبھا کے صدستہ بحال کرانے کی مانگ کی ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں آج دلی ویدھان سبھا میں اڈانی مدے پر چرچہ ہوگی پکش ویپکش کے نیتا اپنی اپنی بات رکھیں گے ویدھان سبھا کی کارروہی کو 29 مارچ تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دلی ویدھان سبھا میں آج اڈانی ماملے پر چرچہ ہوگی پکش اور ویپکش کے ویدھائک جو ہیں وہ اپنی بات رکھیں گے اور کارروہی جو ویدھان سبھا کی ہے اسے 29 مارچ تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے تو آج دلی ویدھان سبھا کی کارروہی ہو نی ہے اور کارروہی میں آپ کو بتا دیں کہ اڈانی کے ماملے پر چرچہ ہوگی اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کارروہی کی جو تیتی ہے اسے بڑھا دی گئی ہے 29 مارچ تک اب ویدھان سبھا کی کارروہی دلی کی چلے گی آج دلی نگر نگم کا بجٹ پیش کیا جائے گا بجٹ سے ایک دن پہلے نگم سچیب کو ریٹائرمنٹ دے دھی گئی ہے چناؤ کے بعد پہلی بار نگر نگم کا بجٹ پیش ہوگا آج دلی نگر نگم کا بجٹ آنا ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی کے تین نگر نگموں کے ایک ہی کرن کے بعد چناؤ کے بعد پہلی بار دلی نگر نگم اپنا بجٹ پیش کرے گا اس کے ساتھ ہی بجٹ سے ایک دن پہلے ہی نگم کے سچیب اگوان سنگھ کو ریٹائرمنٹ دے دھی گئی سٹینڈنگ کمیٹی کے الیکشن کے دوران یہ کافے ویوادوں میں رہے تھے تو آج دلی نگر نگم کا بجٹ پیش ہونا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ایک ہی کرن کے بعد یہ پہلا بجٹ آج آئے گا تو اب دیکھنا ہم ہوگا کی بجٹ میں کیا کچھ خاص رہتا ہے دلی نگر نگم کا بجٹ آج آنا ہے اور بجٹ سے ٹھیک ایک دن پہلے سچیب کو ریٹائرمنٹ دے دی گئی تو آپ کو بتا دیں کہ بجٹ سے ٹھیک ایک دن پہلے جو نگم کے سچیب ہیں انہیں ریٹائرمنٹ دے دی گئی چناو کے بعد یہ پہلا بجٹ آج آنا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ایک ہی کرن جب سے ہوا ہے یعنی پہلے دلی میں تین نگر نگم تھے تینوں کو ایک کر چناؤ کروائے گئے عام آدمی پاٹی کو بحمت ملی اور عام آدمی پاٹی کی میئر بنی شیلی اوبرائے اور آپ کو بتا دیں کہ آج نگم کا بجٹ آنا ہے تو آج بجٹ پیش کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ 28 مارچ کو پہلی بار MCD کا آج بجٹ پیش ہوگا 2023 کے انمانت بجٹ کو آج پیش کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ بیٹھک میں پکش وپکش کے بیچ ہنگامے کی پوری کی پوری سمبھابنا بنی ہوئی ہے وپکش کے پارشدوں نے بجٹ میں کئی سنشودھن کی مانگ رکھی ہے یعنی جو بجٹ آئے گا اس میں سنشودھن کی مانگ کی جا رہی ہے جسے لے کر سدن میں آج بیواد دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آج دلی نگر نگم کا بجٹ آنا ہے 2023 کے انمانت بجٹ کو آج سدن میں رکھا جائے گا اسی بیچ بڑے خبر آپ کو بتا دیں مکہ منتری یوگی عادت تینات آج گورکپور کے دورے پر رہنے والے ہیں گورکپور کے لوگوں کو مکہ منتری آج سوخات دیں گے کھوربار ٹاؤنشپ میڈی سٹی کا شلانیاز کریں گے تو آپ کو بتا دیں کہ آج گورکپور کو سوخات دینے والے ہیں مکہ منتری یوگی عادت تینات کھوربار ٹاؤنشپ میڈی سٹی کا شلانیاز کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ 3800 کروڑ کی پریوجناؤں کا لوکارپن اور شلانیاز کرنے والے ہیں مکہ منتری یوگی عادت تینات 147 پریوجناؤں کا لوکارپن اور شلانیاز کریں گے پہنی یوپی بی جی پی ادھیاکش بھوپیندر چودھری نے ٹویٹ کیا ہے نگریہ نکائی چناؤں کو لے کر انہوں نے ٹویٹ کیا اچتم نیائیالے کا آدیش سواغت یوگی یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے OBC آرکشن کے ساتھ ہوگا نگریہ نکائی چناؤں ویدھی سمت رنگ سے چناؤں کے لیے سرکار سنکل پت ہے تو یہ ٹویٹ کیا ہے بھوپیندر چودھری نے یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں BJP کے ادھر پردیش ادھیاکش نے سپریم کارٹ کے فیصلے پر اپنی پرتکریہ دی ہے اور ٹویٹ کیا ہے ویدھی سمت رنگ سے چناؤں کر آئے جائیں گے کیندریہ کھیل منتری انوراغ تھاکر نے سنبار کو دلی میں سڑک پریبہن منتری نتنگڑکری سے ملاقات کی انوراغ کے ساتھ ہماشر پرتیش کے سانسدوں کا ایک پرتنیدھی منڈل بھی نتنگڑکری سے ملا اور راجے کی وکاس یوجناوں کو جلد پورا کرانے کی مانگ کی اس کے ساتھ ہی سانسدوں نے راجے کو سڑکوں کے روپ میں دی گئی پرانی سبھی سوخاتوں کے لیے نتنگڑکری کا آبھار جتایا بیٹک کے بعد انوراغ تھاکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیمیت ریل اور ہوای کنیکٹیویٹی والے پہاڑی راجے ہماشر پردیش کے لیے سڑکیں جیون ریکھا کا کام کرتی ہیں اور دیوگک اور وکاس کی انہ پریوجناوں کو گتی دینے پریٹن اور راجے کے راجسوں کو بڑھانے کے لیے سڑکیں سب سے مہتوپونڈ کڑی ہوتی ہیں ان کے کالے کارنا میں اب کالے کپڑے یہ کالے جادو تک جانے والے ہیں کیونکہ کالے کارنا میں چھپ نہیں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آکرکار کیا کانگریس نے کوٹ کو بھی ماننا بند کر دیا ہے اہنگکار اتنا زیادہ راحل گاندی جی کا ہے کیوں پچھڑے سماعت سے مافی تو نہیں مانگی کوٹ میں بھی مافی نہیں مانگی کوٹ کا جب آدیش آ گیا تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں یہ آدیش کوٹ کا ہے سپیکر کو تو کبل اس پر پشٹی کرنی ہے جس سمیں آدیش آیا اسی سمیں سے ان کی میمبرشپ چلے گئی سدہ سدہ چلے گئی اب یہ نوٹنگ کی کس کے لیے ہے ایک ویقتی کے لیے سنسط کے ستر کو نہیں چلنے دیتے وہ ویقتی جو دنیا بھر میں جا کے بھارت کا اپمان کرتا ہے اور واپس آ کر وہ نہیں بولیں گے تو سنسط نہیں چلے گی سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا پچھڑوں کو اسی طرح سے ہی اپ شبد اپمانت کرنے کا کام کانگریس پارٹی کرتی رہے گی راہل گاندی ساورکر کبھی ہو نہیں سکتے ساورکر جی کبھی چھ مہینے چھ مہینے ویدیش میں گھومنے پھرنے نہیں جاتے ہر سیشن کے بعد ان کو ویدیش کی آترا کی چھٹی نہیں چاہیے تھا وہ سمر پہ تھی دیش کیا جاتی جیل سہی چودہ سالو تھا راہل جی ساورکر جی کا اپمان تو آپ نے کیا ہی ارے ویر ساورکر تو راہل گاندی کبھی نہیں ہو سکتے لیکن اپنی دادی میں بھارت کی پور پردھان منتری اندرا گاندی جی کی عجت تو بچا لیتے نہرو جی کی عجت تو بچا لیتے کیا آپ نے ان کو بھی افمانیت ساتھ ساتھ کر دیا ارے انیس سو ستر میں ڈاک ٹکٹ آپ کی ہی سرکار قسم میں جاری کی انیس سو تریہاسی میں اندرا گاندی جی ہی پردھان منتری تھی جب فلم ڈیویزن نے ایک بڑی خبر پششم منگال سے اس وقت کی آپ کو بتا دیں پوروی میدنی پور میں بم بلاس ہوا ہے حادثے میں کسی کے ہطاحت ہونے کی جانکاری نہیں ہے خبر پششم منگال کے پوروی میدنی پور سے ہے جہاں بم بلاس ہوا دھماکہ مینہ پولستانے کی انترگت آنے والے بچا گاؤں میں ہوا حادثے کی وجہ سے پورے علاقے میں دہشت کا ماحول بن گیا گنیمت یہ رہی کہ حادثے میں کوئی ہطاحت نہیں ہوا ہے تو فیلحال اس بولیٹن میں اتنا ہی نمسکار موسیقی